بی جے پی بھارت کی راجنیتی سے مسلمانوں کو انوزیبلائز کر چکی ہے یہ حقیقت ہے پچھے سماج کی بہت سی چاتیاں ڈلت سماج اور مسلمان سماج جن کو لگاتار جن کا شوشن کیا جا رہا ہے جن کا دمن کیا جا رہا ہے اسی لیے تو ہم نے رامپور میں گبر کر دی ہم ہی ذمہ دار ہیں اسے ہی کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم مطلب پچھڑا دلت مسلمان یہ وہ سماج ہے جو اس دیش میں سرکاریں بھراتا اور گراتا ہے پی ڈی ایم جو بنایا گیا ہے اس سماج کی لیڈرشپ کو پرداشی نہیں کہہ جاتا اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صرف اوٹ ڈالیے اوٹ کب تک ڈالیں گے مرد آباد میں ڈاکٹر ایسٹی حسن صاحب اس پاٹی کے لیڈر تھے لوگ سبا میں اور اتنی ان کی بیزتی کی گئی اتنی پتتمیزی ان سے کی گئی سر پراثم لوگ تندر کے سب سے مضبوط استعم اپنے سبھی سمالت پترکار بندھوں کا سواغت کرتے ہیں آج اس دیش کی جو ورطمان پرستیتیاں ہیں اس میں ایسے بہت سے سماج ہیں ساماجک سمو ہیں وشیش روپ سے پچھے سماج کی بہت سی چاتیاں دلت سماج اور مسلمان سماج جن کو لگاتار جن کا شوشن کیا جا رہا ہے جن کا دمن کیا جا رہا ہے اور جن کے سممان پر لگاتار کٹھارا گھات کیا جا رہا ہے آج ہم آپ کے بیچ میں اس سماج پچھڑا دلت اور مسلمان سماج جن کے پرتی سرکار کا جو رویہ ہے اور مکھ وپکش میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ان سماج کے اوپر ہو رہے انیائے کے خلاف چپ بیٹھے ہیں اور ان کے جائز سوالوں کے نام پر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایسے میں آج ہم سرکار کے خلاف مکھ وپکش کے خلاف ان سماجوں کے اوپر ہو رہے لگاتار اتپیرن میں اپنے اس پی دی ایم نیائے مورچہ کو لے کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں پی دی ایم مطلب پچھڑا دلت مسلمان یہ وہ سماج ہے جو اس دیش میں سرکاریں براتا اور گراتا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے آنینیے اور اتنی ان کی بیزتی کی گئی اتنی بدتمیزی ان سے کی گئی ایک مثال دینا تو بہت لمبی فہرست ہے کہ آپ نے دو دو کینڈیٹس کو ٹگٹ دے دیا دونوں کو بی فارم دے دیا میرے الفاظ نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے خود الفاظ نہیں ہیں تو اس سے کیا مسج جا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے پھر رامپور میں کیا ہوا تو یہ مثالیں کہیں ہیں نا اس سے کوئی تو انکار نہیں کر سکتا کہ ارے ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں رامپور کے ان کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ایک 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 کر ہم بھاگنے والے نہیں ہیں کہیں نہیں آپ نہیں نہیں صاحب صاحب ایم کیوں کر رہے ہیں اسے پی ڈی ایم ہے نا یہ ابھی تھیریہ تو آپ کا آپ کا سوال پارشلی صحیح ہے کتنی سیٹس پہ لڑیں گے وہ ہماری بہن بتائیں گے آپ کو ہم لوگ بتائیں گے فکر مت کریں آپ دو ہزار باویس کے اسمبلی کے الیکشن میں نووت فیصد مسلمانوں نے اوٹ دیا اور کیا نتیجہ نکلا نووت فیصد کیا ہوا نووت نائنٹی فیصد نووے بولی ہے اردو میں نووت بولتے ہیں نائنٹی چلی نووے کیا نتیجہ نکلا اس میں ابھی حالیہ دنوں میں میں نے مثال دی مراد آباد کی مثال آپ کے سامنے رکھی رامپور کی مثال آپ کے سامنے رکھی یہ کیسے ہوا پھر اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب چیزیں سامنے ہیں اب یہ یہ تو ظاہر ہے کوئی ہم سے سوال آپ جب کرتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ ذکر نہیں کر دیتے اوٹ کٹ رہا ہے بی ٹیم ہے فلاں ہے تو آپ نے ما شاء اللہ اچھی شروعات کی ہاں 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 اسی لئے تو اس کی احسن کو ہم نے ٹکٹ کٹوا دیا اسی لئے ہم نے اسی لئے تو ہم نے رامپور میں گبر کر دی ہم ہی ذمہ دار ہیں اسے ہی کہہ رہے ہیں جتنا سب کچھ ہو رہا ہے ہم ذمہ دار ہیں اس کے وہ بالکل ذمہ داری نہیں ہے نا وہ ان سے ان سے غلطی ہوئی نہیں سکتی ابھی آپ نے شروعات میں جو انٹروڈکٹر ریمارکس محترمہ پلوی پٹیل صاحبہ نے کہا ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ سماج کی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کرتا پی ڈی ایم جو بنایا گیا ہے اس سماج کی لیڈرشپ کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صرف اوٹ ڈالیے اوٹ کب تک ڈالیں گے بھائی سترہ پارلیمنٹ کلیکشن ہو چکے ہیں آپ سے اوٹ ڈالنے والے بنیں گے اوٹ لینے والے بننا پڑے گا لیڈرشپ بنانا پڑے گا آپ کو اور یہ جو اب بات کر رہے ہیں نا بی جے پی بھارت کی راجنیتی سے مسلمانوں کو انوزیبلائز کر چکی ہے یہ حقیقت ہے اور وہی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اوٹ ڈالیے دیکھئے مت آپ یہ کیا بات ہے ہم کیسے اوٹ ڈالنے والے بنیں گے اور آپ اوٹ لے لیں گے اس کے بعد آپ بھول جائیں گے ہم کو یہ بلکل سچا ہی ہے اسی لئے ہماری کوشش ہے اور یہ تمام یہ جو میت کریئٹ کیے یہ لوگ اس کو ہم توڑیں گے